اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کابس و سی ہوگئے نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے پل پل کے لیے اپ ڈیٹ آئینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو تو ضرور پورا دیکھیں کیونکہ میں آپ کو اس میں کافی زیادہ انفارمیشن دینے والا ہوں اور قوید یہ حوالے سے جو کئی اپ ڈیٹ نکل کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ میں ایک ویب سائٹ کی حضاب سے بہت زیادہ بڑا فروڈ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتانے والا ہوں اور قوید سے کتنی فلائٹ ہے جو ہے کل ہی نکلی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں کتنے لوگ گئے تھے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں اور بھی کچھ بڑی خبریں کارپیو کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھیں ساتھ بیل آئیگن ضرور پر ایس کل رہے ہیں تاکہ ان فیشر آپ کو لیٹیش اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے بھی وہ یہ آ رہی ہے ویب سائٹ ہے قوید گئیس ڈوٹ کو اس طرح کی کوئی ویب سائٹ ہے جس میں بہت بڑا فروڈ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے نیوز نکل کر آئی ہے کہ یہ ویب سائٹ کسی بھی طرح سے لیگل نہیں ہے ان لیگل ہے اس میں جو بولا گیا ہے لوگوں سے وہ یہ بول کے پھر چارج برسار کیا جارہا ہے اس کا کہ یہ جو ویب سائٹ پہ آپ کسی بھی طرح سے فطرہ زکاة کسی بھی طرح کا دان جو ہے وہاں پہ آپ دے سکتے ہو اور دینے کے بعد میں یہ جو ہے جو گریب گروہ لوگ ہیں ان کے پاس میں پہنچے گا تو قوید گورمنٹ نے بول دیا ہے کہ اس ویب سائٹ پہ آپ اپنا ڈیٹیلز بلکل بھی نہ دیں کیونکہ وہاں پہ جب آپ کسی بھی طرح کا پیمنٹ ٹرانسپر کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ سیویل آئی ڈی پاسپورٹ وغیرہ اس طرح اس طرح کی کچھ آپ سے پرسنل انفرمیشن جو ہے وہ مانگی جاتی ہے جس میں بینک اسٹیٹمنٹ بھی آپ سے مانگی جاتی ہے تو اگر آپ کسی بھی طرح سے اس ویب سائٹ پہ جا کے کرتے ہیں تو بلکل نہ کریں کیونکہ وہ اس سے لٹ کر دیا ہے قوید گورمنٹ نے کہ یہ فرضی ویب سائٹ ہے یہ کسی بھی دیس کی لیگل ویب سائٹ نہیں ہے اور یہ ہو سکتا ہے آپ اس پر ڈیٹیلز بھریں تو آپ کا ایکاؤنٹ بلکل خالی ہو سکتا ہے تو یہ بڑے اپڈیٹ تھی اور آپ لوگوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری تھا اگلی اپڈیٹ کی طرح پڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ جیسے کہ آپ لوگ کو معاروم ہے ابھی گورمنٹ جو ہے سنسد میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ رائے دے رہے ہیں اور سب سے رائے مانگ رہے ہیں کہ اب جو کرفیو ہے وہ ہٹے گا اس کے بعد میں کون کونسی کمپنیوں کو اور کس کس طرح کی کمپنیوں کو جو ہے اوپن کیا جائے اور کن لوگوں کو چھوٹ دی جائے جیسے تیس تاریخ کے بعد میں جو ہے اس مہینے کے بعد میں اکستیش کے بعد میں جو کرفیو ہٹ جائے گا قوت کے اندر تو اس پر ویچار چل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے سبھی طرح کی کمپنیوں کو جو ہے وہ اجازت مل جائے تو یہ کچھ بڑی اپڈیٹ نکل کر آ رہی تھی اور آپ لوگوں کو جانا بہت زیادہ ضروری تھا اگلی اپڈیٹ کی طرف پڑھتے ہیں جسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کچھ فلائٹ جو انڈیا کے لیے بھی آئی تھی قطر کے لیے آئی تھی اور بنغلا دیس کے لیے آئی تھی جس میں بنغلا دیس کے لوگوں میں لیکن جو انڈیا پنجاب اور معلوم کے لوگ آئی تھی ایک ایر ایر انڈیا ہیں کے تھی اور کوود کرد occursaud ایراثار جنگا آئے تو ان میں دوسونفہ نففہ لوگ آئے تھے تو آپ انشاء اللہ اگر کوئی رہتے ہیں تو آپ لی جو ہے انڈیا کے لیے آ جائیں گے تو تو آپ اندازار کیجئے جیسے ہی کوئی نیو اپ ڈیٹ آتا ہے نکل گئے فلائٹ کا حوالے سے ترنت میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اگلی اپ ڈیٹ کی طرف پڑتے ہیں محبول ہے ایریا میں جو پہلے اس کو کورانٹین کیا گیا تھا پورے ایریا کو سیل کر دیا گیا تھا تو اب اس ایریا میں جو ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جنسے کرفیو ہٹے گا تو جگہ جگہ پہ ان کو جو ہے ہٹائے جائے گا اور یہ بھی اپ ڈیٹ نکل گا رہی ہے وہاں سے کہ جب سے وہ کورانٹین کیا گیا ہے اس ایریا کو پورے کو اور جب سے وہاں پہ چیک اپ وغیرہ کیے گا ہے جب سے کورونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں تو یہ خوش قبری ہے آپ لوگوں کے لئے اگر میں بھولا ہے یہ میں آپ رہتے ہیں تو اب اگلی اپ ڈیٹ کی طرف پڑھتے ہیں منشٹری آف ایجوگیشن نے بھی منشٹری آف ایجوگیشن کی طرف سے بھی ایک اپ ڈیٹ آیا ہے اسکول وغیرہ کولیج وغیرہ کھلنے کے بارے میں تو ہو سکتا ہے منشٹری آف ایجوگیشن نے جو اپ ڈیٹ دیا ہے وہ ایگست کے مہینے میں جا کے جو ہے کولیج وغیرہ اسکول وغیرہ جو ہوں آکے ہیں کھویت کے وہ کھل جائیں اور اس پہ جنسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اگلی اپ ڈیٹ کی طرف پڑھتے ہیں جنسے آپ کو معلوم ہے سری لنکان کافی زیادہ لوگ جو ہے بڑی تعداد میں انڈیا سوری کوئیس جو ہے سری لنکا کے لیے گئے تھے لیکن چار سو چھاسٹھ لوگ گئے تھے جس میں کہ دو سو انیس لوگ کرونا وائرس پائے گئے ہیں یہ سری لنکا کی ایمبیسی سے اپ ڈیٹ آیا ہے اور یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے جو لوگ کوئیس سے گئے تھے وہاں سے وہ سب کو پائے گیا تو اگر آپ بھی اس طرح سے کئیسی بھی دیس میں آپ آتے ہیں یا کسی بھی دیس سے کہیں جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال لکھئے گا تاکہ آپ کو بھی کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو جائے اور اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو بتا ہے انڈیا کے اندر آئیں گے تو آپ کو قورنٹین رکھ جائے گا پہلا چود دن کا تھا آپ سات دن کا کیا گیا ہے اور سات دن کے بعد میں بھی گھر پہ جانے کے بعد بھی آپ کو قورنٹین کیا جائے گا اگلی اپ ڈیٹ کی طرف پڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے ایک کوپریٹیو سوسائٹی تھی جس میں تین سو پچاس امپلوئی کام کر دیتے ہیں اور ان میں جو تھے اٹھارہ کو جو ہے کورونا وائرس پوزیٹیو پائے گیا ہے اگر آپ اس طرح سے کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں کسی بھی کمپنی میں تو آپ دھیان رکھئے گا کیونکہ کافی کافی زیادہ جو ہے اس طرح سے پوزیٹیو پائے جا رہے ہیں اور جہاں پہ جس سوسائٹیوں پائے جا رہے ہیں اس کو پورا سیل کیا جا رہا ہے تو آپ بھی اس چیز کا دھیان رکھ سکتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف پڑھتے ہیں اگر کسی بھی طرح تک کہیں بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے یا کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی دکان پہ کسی بھی سٹور وغیرہ پہ سوان وغیرہ کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلط طرح سے پیرائز رکھتا ہے یا اس کے ہاں پہ انتظامات صحیح نہیں ہیں تو آپ ون ٹھٹی فائی پہ کول کر کے جو ہے انفرمیشن دے سکتے ہیں اور اس کے سلاح پہروائی کروا سکتے ہیں تو یہ کچھ نئے اپ ڈیٹ تھے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں شیئر پہ پہلی بارے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ان فیچر آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتے رہے اور آپ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو چلیئے پھر ملیں گے سن ایک ویڈیو میں تب تک لیے آپ اپنا خیر لکھیں اپنے فیملے والوں خیر لکھیں ٹیک کیل بائے بائے